بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہم سب دو سب آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے جی کنگڈم ویلی کے حوالے سے ناظرین کچھ گزارشات ہم رکھیں گے منیجمنٹ کے سامنے جو کہ بہت سارے ہمارے کلینڈوں نے ہمیں کی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کنگڈم ویلی کے اندر کیا واقعی لوگوں کو کوئی فیدہ ہوا ہے یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کا یا نہیں ہوا اور جو لوگ باقی اپنی انسٹالمنٹ جمع کروا رہے ہیں کنگڈم ویلی کے اندر کیا ان کو بھی کچھ فیدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تیسری ہم بات کریں گے جو بیلٹنگ کا حصہ بنے ان کا کیا ہوا اور جو نیکس بیلٹنگ اندر شامل ہونا چاہ رہے ہیں ان کو کیا فیدہ ہوگا اور ان کا کیا نقصان ہے اور جو کنگڈم ویلی کی بیلٹنگ کا حصہ نہیں بنے گا تو وہ اس کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو فائلیں کینسل ہوگی ہیں جو منیجمنٹ نے فائلیں کینسل کر کے نئے ریٹ پر کنورٹ کر دی ہیں ہم ان پر بات کریں گے کہ وہ پرانے ریٹ پر کیسے آسکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ایک اور مین چیز �ات رکھیں گے منیجمنٹ کے سامنے کہ اگر کوئی ایک بندہ جس کی پانچ چھے فائلیں یا دس فائلیں ایک بندے کے نام پہ ہیں تو منیجمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو مرچ کر کے ان کی ایک فائل تصور کی جائے تاکہ وہ ایزی انسٹالمنٹ پی کر کے اپنے پلاؤڈ کی شکل میں جائے جی ناظرین ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی جو فرس لوگ بیلٹنگ کا حصہ بنے جن کی بوکنگ تھی پانچ بچتر یا سات لاکھ یا آٹھ لاکھ روپے ناظرین آج وہ پرافٹ کے اندر ہے اگر آپ آپ میں سے کسی ناظرین کے پاس پلاؤڈ نمبر لگا ہوا ہے اور ان قیمتوں کے اندر آپ کے پاس ہے اور آپ سیل آٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پرافٹ کے اندر منیجمنٹ خود بھی بائے کر رہی ہے اور ہم لوگ بھی اس کو خرید آ رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو نیکس بیلٹنگ کی ڈیٹ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو میں نے منیجمنٹ سے پوچھا انہیں نے ہمیں ٹائم دیا تین سے چار مہینے کے اندر کہ آپ کو ہم نے ٹائم دے دیا آپ اپنے کلائنٹ سے بات کر لیں جو پیمٹیں جمع کروانا چاہ رہا ہے اور جو بیلٹنگ کی حصہ بننے چاہ رہے ہیں ان کے پاس دوبارہ اگین بیس ترین محق ہے کہ وہ اپنی پیمٹیں کلائر کریں اور پرانے ریڈ پر دوبارہ ان کی فائل بھی بہال ہو جائے گی اور پلس وہ بیلٹنگ کا حصہ بھی بن جائے گے اور بیلٹنگ کا حصہ بننے کے لیے آپ کو جو بیلٹنگ کا حصہ بننے کے لیے چاہیے اور پرانے ریڈ سے آپ کنورٹ ہو سکتے ہیں سوری نئے ریڈ سے پرانے ریڈ پر تو چالیس پرسنٹ آپ نے پیمٹ جمع کروانی ہے اور بیلٹنگ حصہ بننے کے لیے سیونٹی پرسن پیمٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو نقصان ہو سکتا ہے جو لوگ صرف فائل کی شکل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پیمٹیں جمع نہیں کروا رہے تو وہ اپنا بالکل لاؤس کر رہے ہیں یہ میں آپ کو کلیر بات بتا رہا ہوں سوسائیٹی لوگ آسٹ ہے اچھی ڈویلمنٹ کر رہی ہے لیکن فرسٹ بیلٹنگ اندر لوگوں کو پلار پوزیشن ملے گا دوسری بیلٹنگ اندر لوگوں کو پلار مل جائے گا میپ کے اوپر تیسرے جو لوگ رہ جائیں گے وہ فائل کی شکل میں رہ جائیں گے یہ میری بات نوٹ کر لیں آپ کوشش کریں پلار نمبر کی شکل میں آئیں اگر آپ نے لے لی ہے تو اس کو آپ چلائیں اچھا وقت آنا ہے اور اچھا وقت ضرور آئے گا کیونکہ ابھی جو وقت کی سٹیج ہے ایسا ایسا وہ نکل گئی ہے جو سوسائٹیاں نئی آئی تھی وہ ساری چلی گئی ہیں یہ چند سوسائٹیاں جو اپنا کام بھی کر رہی ہیں اور جو بیلٹنگ پلار نمبر وہ پوزیشن بھی دے رہی ہیں تو ناظرین اگر آپ نے بلار بک کروا لی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ جمع کروائیں یا اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ضرور انفرمیشن لے لیں مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کریں اور جو نئے ہمارے ویورز ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر لیں بہت شکریہ خدا حافظ